بیان کیا گیا ہے کہ فلیفہ حارون رشید نے ایک نصرانی کو پانچ درہم کی مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمرا بھیجا سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جھگا ہوا ہے یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھگ گیا جس کو دیکھ کر سوار نے پڑھا نصرانی نے اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمہ کی بڑی عظمت کی یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمہ کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے جس کی نام کی عظمت سے اس کلمہ کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمہ کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات بیان کیا تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے اس نے بتایا کہ واقع یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت ماندار تھا اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی میں نے اس چچا ذات بہن کے لیے اپنی نکا کا پیغام دیا جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکا دوسری جگہ کر دیا چنانچہ شب و زواف میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا میں نے پھر اس سے نکا کی درخواست کی مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہ کی اور دوسری جگہ اس کا نکا کر دیا اس کا وہ شوہر بھی اس طرح شب و زواف میں میوی کے پاس کیا تو مردہ پایا گیا پھر تیسرے شخص سے اس کا نکا ہوا اور اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد چوتی مرتبہ میں نے پھر اپنے عقد کا پیغام دیا تو مجبوراں چچا نے اس لڑکی کا عقد مجھ سے کر دیا کیونکہ متواتر ان حدثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ تھا آفی میں نے دیکھا کہ فلوت کے وقت شیطان ایک کو گرا کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیف مار کر کہا تو کہاں آیا ہے میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہنے شوروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے منہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو مولا آلہ کی باتیں چوری سننے کے لیے جاؤں گا کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو میں نے جب اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار کی تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل افتیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پوش پر مضبوطی سے سوار ہو جانا چنانچہ میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں جس کو سن کر شیطان باپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کی قریب ہی جا گیا جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں پھر جب میں اپنی بیوے کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا اس مکان میں جہاں کوئی بھی سراف ہو ہے اس کو بند کر دو ساری کھڑکیاں بند کر دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جب رات کوئی شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف مو کر کے پڑھنا شروع کیا جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا اتنے میں میں نے ایک سخت آواز سنی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آجو جن میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے پہلی مرتبہ تو اس شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہ ملا جن دوسری مرتبہ تم نے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو کھیل دیا اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھا اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے نجات دے دی خلیفہ حارون و رشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ پانچ سو درم بھی معاف فرما دی جن کے عویز اس کو قید کیا گیا تھا جن کے عویز اس کو قید کیا گیا تھا